موسیقی گزار رہے ہیں اور یہ اپنے بارے میں کیا بتاتے ہیں زندگین پر کیسے بھاری ہوگی ہیں جاننے کے لیے میرے ساتھ رہیے کراچی شہر سے اغواہ ہونے والی چودہ سالہ ہندو دوشیزہ نندری داس کی ماں گاوری اس صدمے اور احساس زلت کو برداشت نہ کر سکی اور تین ہٹی کا علاقہ چھوڑ کر کہیں اور چلی گئی اب وہ نہ تو کسی سے ملتی ہے اور نہ ہی بات کرتی ہے میرے میزبان محمد علی گاوری سے ملوانے مجھے یہاں تک لے آئے ہیں بس گفلت میں لے کے گئے ہیں بھئیا ایسے تو پتہ ہو گئے نہیں تو ہم اس کو ادھری کٹ لے وے اس کو ادھری دفنا دے وے دو بچے میرے پھولوں کو کام کرتے ہیں ان کا اببو ادھر تھا یہاں پہ بس یہ مار کھا گئے ہیں پولیس نے کیا تابون کیا پولیس آئے تھے مہینہ ڈیڑھ مہینہ دو مہینہ پولیس نے آکے کیا کرتے ہیں پولیس کچھ بھی نہیں کرتے ہیں کیا چاہتے ہیں چاہتے ہیں مل جاوے اللہ کرے تو ہم بھی چاہتے ہیں میرے بھگوان کرے تو مل جاوے میری جھولی میں ڈال دے نہیں میں تو کہوں گا آپ کو مل جاوے آپ کی اتنی پیاری خوبصورت بیٹی ہے یہ جو تکلیف ہے اسے میں انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں کیا دھل کیا کہتا ہے کیوں اس نے ظلم کیا جبکہ بابا کو ملا ہاتھ ساتھی طور پر سارا گھر ڈسٹرپ ہو گیا آپ سارا گھر ڈسٹرپ ہو گیا آپ تیرہ مہینے صبر نہیں آتا ماں جی جوان بیٹی چلی جائے گی اس طرح سے اور ایک ایسے آدمی کے ساتھ جس پہ احسان کی ہیں آپ لوگوں نے اسے دیکھ تو لے ہوئے نہیں تے اسے کھڑے کھڑے ہم خودی جلا دے ہوئے ان کو جاتے اسے کٹ کے پھینک دے ہوئے اور جو قسمت میں ہوتا ہے نہیں وہ ہوتا ہے جب ہمارے قسمت میں اتنی چوٹ لگنی تھی تو لگ گئی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو کوئی بھی حکمات ہوئے کوئی باشا ہوئے لیڈر ہوئے تو ہماری فریاد سنو ہم کو لے کے چلو ادھر کیا ہماری بچی گم گئے لے کے گئے ہیں تو ہماری بچی کو ڈھونڈ کے لے کے آ گاوری داس نے زندگی کراچی شہر میں مزدوری کرتے ہوئے گزاری لیکن اپنے ہی شہر میں دن دہاڑے اس کی جوان بیٹی کا آغواہ ہو جانا آج تک اسے سمجھ نہیں آیا اور کسی اپنے برادری والے نے زخموں پر مرم نہیں رکھا اس بات کی بھی گاوری کو کوئی تسلی نہیں ایسے میں یہاں صرف آہیں ہیں سسکیاں اور بددوائیں رہ گئی ہیں ہمارے بھگوان سے ہماری دیوی سے ہم بددوائی ان کو دیتے ہیں اور ہماری دیوی ایسا ان کو کرے گا نہیں ان کو پکڑ کے اور ان کا لے کے ترسور اور اس کے گلے میں بیٹی ہے مگر ابھی میری بیٹی ہماری دیوی لے کے آئے گی میرا اللہ لے کے آئے گا میرا بھگوان لے کے آئے گا دل کہتا ہے زندہ ہے نندنی ہاں زندہ ہے خاریت سے ہے ٹھیک ٹھیک خاریت سے ٹھیک ٹھاک ہے پڑی ہوئی تھی بیٹی آپ کی نہیں نہیں ماں جی کیوں نہیں پڑھایا ہم لوگ در کے مارے نہیں پڑھاتے ہیں کیوں بس ہم لوگ نہیں پڑھاتے ہیں ہماری یہ دیکھ یہ بھٹی جی ہے یہ بیٹی ہے دوسری میری دو بیٹیاں شادی والیاں ہیں ہم لوگ نہیں پڑھاتے ہیں یہ دیکھ یہ بچیاں ہیں اس ریکارڈنگ کے چند دن بعد کراچی سے اغواہ ہونے والی نندنی دھاس بازیاب کرا لی گئی اور یہ ہے وہ مظلوم دوشیزہ جسے یونس نامی شخص تین ہٹی سے اٹھا کر لے گیا تھا کیوں کیسے اور کہاں کہانی نندنی دھاس کی اپنی زبانی یہ آیا تھا ایک دفعہ میرے گھر پہ یہ دو خیصی میرے کو لے کے گیا تھا کہ ڈاٹ کر پہ جاتے پھر ڈاٹ کر کے پہنے اس کے گھر پہ لے کے گیا میرے کو چاہے وائی پیلائی نشے کی گولیا بھولیا ڈال کے پھر میں ادھر بہنوش ہو گئی تھی پھر بند کرا تالہ لگا لیا تھا بارسر مارا پیٹا بس دو سال تلق ظلم بہت کیا ہے اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا اس کی بی بی تھی شناش ریمان تھا یونس تھا بولتے بھاکری کوچش نہیں کرنا تو جان سے مار دے گئے پھر ایک دن میرے کو موقع ملا تو میں پھر گھر سے اس دروازہ کھلا تھا پھر میں بھا گئی کراچی سے غواہ ہونے والی چودہ سالہ نندنی داز پر یونس نامی شخص نے جو ظلم و ستم ڈھائے ابھی اس کی داستان مکمل نہیں ہوئی ذرا سنیے گا چند مزید حقائق اور غیر انسانی روئیوں کی داستان لے کے جا کے پھر مارا پیٹا زخمی کھا پھر اسے سے اس نے بولا اسے جیسے کام نہیں کرو گی تو ہم جان سے مار دے گے کرے گے ہم لوگ کو جہاں بند کر کے رکھاتے ہیں وہ ارتراکی ظلم ذاکتی کی ہے اس نے بولتا ہے اسے ان سے کام کر کے دو وہ کہا ہے کہ اس لوگ کو بھی فانسی وہنسی ہونی چاہیے پھر میں نے بھی کہا ہاں تو ہونی چاہیے اس کے بیٹے کو اس کی بی بی کو اور یونس کو بھی ہونی چاہیے میرے گھر والوں کا حال برباد ہو گیا تھے میرے گھر والے سارے میرے بین میرے بائی میرے خاندانی برباد ہو گیا تھے حال برا ہو گیا ماں چلنے سے لاچار ہو گئی تھی باپ کا حال برا ہو گیا تھا بین بھائیوں کا شہر قائد کی چودہ سالہ ہندو لڑکی کے اغواہ ہو جانے کے بعد جو اس پر گزری وہ تو ہم نے سنا اب روشنی ہیلپ لائن کے بانی اور گمشدہ افراد کی بازیابی میں متحرک محمد علی سے سنتے ہیں کہ وہ اس معاملے پر کیا روشنی ڈالتے ہیں اور ان کا کیا کہنا ہے تو نندنی نے ہمیں بتایا کہ اس کے ساتھ وہاں پہ مزید تین لڑکیاں اور تھی اور ان کا بھی ایج گروب ایسے ہی تھا اور وہ بھی ہندو کمنٹی سے تعلق رکھتی تھی ایک کا نام پوجا ہے ایک کا نام مالا ہے اور تیسری کا نام اسے معلوم نہیں ہے ان کو بھی جو ہے وہ وقف اوفیس اپنے اپنے علاقوں سے اٹھا کے لائے تھا جہاں سے دے کر کسی طریقے اچھا مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ ان کو رکھا ہوا تھا اور پھر وہاں پہ ان سے جو ہے وہ جسم فروشی کا دھندہ کا جو سلسلہ وہ ان کے ساتھ ہو رہا تھا کہ باہر سے لوگ آتے تھے اور ان سے پندرہ سو سے دو ہزار پہ وصول کی جاتے تھے اور جس سے جو ہے وہ ان کو زبردستی فورسلی جو ہے وہ سیکشولی ابیوس کیا جاتا تھا ان لڑکیوں کو اچھا ان کو سیکشولی ابیوس کرنے میں اس کا بیٹا رحمان اور ملزم یونس بھی شامل ہے اور تمام لڑکیوں کو فیزیکلی اور سیکشولی ٹورچر کرتے تھے اور ان کے بھاگنے کے بعد ایک شور شرابہ ہوا ہے اور اس کے بعد وہاں پولیس نے چھاپا لگایا تو چھاپے میں اس کا بیٹا ہاتھ آ گیا تو یہ پورا ایک کرمینل ان کا پورا بیک گراؤنڈ کرمینل ہے یہ کرمینل لوگ ہیں سارے پورا گہیں گئی ہیں اور وہاں پہ بارہ چودہ سال کی لڑکیوں کو اٹھا کے لے جانا اور پھر ان سے جسم فروشی کا دھندہ کرانا یہ ان کا پیشہ تھا اور لکھاوے کے لیے وہاں علاقے میں لوگوں کے سامنے یہ لوگ بڑے شریف بنے رہتے تھے اب پورے علاقے میں پتہ چلا ہے کہ یہ لوگ اس طرح کا وہاں پہ پورا یہ پروسٹیٹوشن کا کام کر رہے تھے بچوں کے ساتھ ان کا ٹارگٹ جو ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ ایسے متوسط طبقے کی لڑکیاں جو کہ جھوپڑیوں میں اور انڈیجینیس کمیونٹی ہے وہاں سے یہ لوگ اٹھاتے تھے اور ان کا پورے نیٹوک کے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو کہ گھروں میں جا کے لڑکیوں کو کنونس کرتے ہیں اس کام کے لیے تو ابھی تک جو ہے وہ پولیس کو جو کامیابی حاصل ہوئی ہے وہ اس کا بیٹا رحمان گرفتار ہوا ہے اور اس نے کچھ انکشافات کیے ہیں اپنے والدین کے حوالے سے اور اس کے علاوہ کچھ اور گینگ کے لوگوں کے حوالے سے تو پولیس ابھی اتنی انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور بہت جل ان کے پورے گینگ کو جو ہے وہ گرفتار کر لے گی اور ابھی نندنی نے بھی جو ہے وہ کوٹ میں جو ہے وہ شراخت کیا ڈینٹیفائی کیا بقاعدہ رحمان کو کہ یہ ملزمان میں شامل ہے لے جانے والے میں شامل ہے اور زیادتی کرنے والوں میں بھی شامل ہے کراچی شہر میں تین ہٹی کے پول سے اغواہ ہونے والی چودہ سالہ ہندو لڑکی نندنی داس پر کیا گزری یہ ہم نے جانا محمد یونس نامی شخص اس ہندو خاندان کی زندگی میں کیسے آیا اور ان کی جوان بیٹی کو دن دہارے اغوا کر کے اس کے جسم فروشی کیسے کرواتا رہا ہے یہ تمام تفصیلات آپ نے جانی وفاقی وزیر داخلہ کی ہدایت اور ان کے ذاتی نوٹس کے بعد یونس کی گرفتاری کے لیے کراچی پولیس ہاپے مار رہی ہیں لیکن وہ اپنے بیٹے اور بیوی کو چھوڑ کر کہیں روکوش ہو گیا جب تک یہ گرفتاری عمل میں نہیں آتی اس وقت تک کراچی کی پولیس کے لیے ایسے مجرموں کا آزاد گھومنا ایک سوالیہ نشان ہے اس وقت مجھے لینی ہے ایک بریک اور جانا ہے ایک ایسی کہانی کی طرف جہاں ہندو اقلیتی برادری بہت قسم فروشی کے عالم میں زندگیاں گزار رہے ہیں تفصیلات جاننے کے لیے میرے ساتھ رہے گا لیکن اس بریک کے بعد